اسلام علیکم دوستو کیا سے ہیں آپ میں ہوں زیاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بحریہ بائٹس کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں بحریہ کے مین گیٹ سے بحریہ گرینز کا ڈسٹنس میپ کے ثروب بتایا گیا تھا تو اسی حوالے سے ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں لیاقت لودھی صاحب جو کہ مین گیٹ سے بیریہ ہائٹس تک کا ڈسٹنس جاننا چاہ رہے تھے تو آج کی ویڈیو ہم نے ان کے لیے بنائی ہے بیسے تو نارملی لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے اپروکسیمٹلی کہ یہ کتنا ہے لیکن جب آپ ویجولی دیکھتے ہیں تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے تو آئیے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو ہم مین گیٹ سے چلے ہیں ابھی اور اب ہم پہنچے ہیں توہید اسکوائر پر جو کہ ہمارے بلکل سیدھے ہاتھ کی جانب ہے جو کسی زمانے میں ٹرپیگلر اسکوائر ہوا کرتا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے انیشل ڈیز پر تو جناب ہمارا سفر جناہ ایوینیو پر ہے اچھا یہ جو میپس ہیں یہ آگسٹ دوہزار اکیس کے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان میں کچھ چیزیں ہیں وہ نہ دیکھ رہی ہیں لیکن جو ہی رفتہ رفتہ یہ میپس اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے تو آپ کو نئی ویڈیوز بھی اسی حوالے سے بنا کر دیس آئیں گے اُلٹے ہاتھ پر پریشنٹ ون کا قائد ویلہز ہمیں دیکھ رہے ہیں قائد ویلہ کا پارک دیکھ رہا ہمیں اسی طرح سیدھے ہاتھ کی جانب بہریئر اپارٹمنٹس ہیں ابھی آپ کو پریشنٹ 2 کا پارک دیکھ رہا ہوگا اُلٹے ہاتھ کی جانب اسی طرح پریشنٹ 2 کے بیلہز بہری اپارٹمنٹس ہمارے رائٹ ہینڈ سائٹ پر تقریباً سوا دو کلومیٹر کا سفر ہم تیار کر چکے ہیں ابھی یہاں سے اُلٹے ہاتھ کی جانب مڑ کر ہم پریشنٹ 2 اور پریشنٹ 1 کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن جانا ہمیں بہریئر ہائٹس کی جانب ہے تو ہم جنہ ایوینیو پر ہی کنٹینیو کر رہا ہاں میرے خیال میں یہ جو لیفٹ ہینڈ سائٹ بلہ جو روڈ ہے جو اندر کی جانب ہے جس پر بہریئر نے بلاکٹس لگایا ہمیں وہ اب ان کو کھول دینا چاہیے پتہ نہیں کیوں ابھی تک انہوں نے بند کیا ہوا ایسے تو ہمارے رائٹ ہینڈ سائٹ پر ایڈ بینچر لینڈ تیم پارک ہے اور یہ دیکھیں وہ جو کلاک لگا ہوا ہے اب ہم اس کو اپروچ کیا ہے تو کلاک تک مین گیٹ سے تین اشاریہ ایک ایک کلومیٹر ہے اپروکسیمٹلی تین کلومیٹر اب ہم ملک اسکوائر کی جانب جا رہے ہیں یہ ہمارا شاندار میسیف ملک اسکوائر ملک اسکوائر مین گیٹ سے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر دور ہے اب ہم ملک اسکوائر والا راؤنڈ آباوت لے رہے ہیں راؤنڈ آباوت کراوس کرنے کے بعد ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب میڈوے کمرشل اے ایریہ ہے اگر آپ میڈوے کمرشل کو اے اور بی کو وزر کمپیریجن کریں تو بی میں جو اکوپنسی ہے کافی زیادہ ہے اور بی زیادہ ڈیزائریبل ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے آفیسز وہاں ہیں لیکن اے بھی کیچ اپ کر رہا ہے خاص طور پر اے کی وہ والی سائٹ جو بیریہ کی ہیڈ آفیس کو فیس کرتی ہے کافی اچھی اچھا طریقے سے بنایا انہوں نے خاص طور پر سامنے کی ویڈلنگز وہاں پر جو سائن بوڈز وغیرہ بنا ہے بہت ہی اچھا اچھا لگتا ہے کافی اٹرکٹ کرتا ہے ہمارے دائیں ہاتھ کی جانے باپ کو بیریہ کا ہیڈ آفیس نظار آنے والا ہے ابھی پارکنگ دیکھ رہا ہے انقریب آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا تو بہریہ کا ہیڈ آفیس قریبن کوئی ساڑھے چار کلومیٹر دور ہے مین گیٹ سے ابھی آپ یوٹن لے کر آئیں گے اور بہریہ کیوں سے ہیں تو ایک آتھ کلومیٹر اور لگ جائے گا اب آپ کے سامنے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ آپ کے بلکل سامنے میڈوے کمرشل بی ایریہ ہے یہاں پر آکپنسی زیادہ ہے اور یہ زیادہ ڈیزاریبل ہے اگر یہاں سے مولٹی ہاتھ کی طرف جائیں تو پریشنٹ سکس آ جائے گا پریشنٹ سکس کی انٹری ہے تو خواب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تقریباً پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے تائے کر لیا ہے ابھی یہاں سے ہم الٹے ہاتھ والا لنک روڈ بھی لے سکتے تھے یہ سرویس روڈ ہے اب یہاں پر آ کر اس پوائنٹ پر مجھے ذرا کنفیشن ہو گئی کہ مجھے پہلے والا سرویس روڈ لینا تھا یہاں پھر مجھے یہاں سے جانا تھا تو اسی وجہ سے میں جو کلوزیسٹ لینڈ مارک جو کہ الاشر فاؤنٹین ہے میں ذرا اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں نے ذرا میپ کو زوم آؤٹ کیا تاکہ مجھے الاشر فاؤنٹین نظر آ جائے تو الاشر فاؤنٹین نظر آ جانے کے بعد یہ بلکل رائٹ وے تھا جس میں میں جا رہا تھا لیکن آپ وہ پہلے والا سرویس روڈ بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے اپنا سفر الاشر فاؤنٹین کی جانب جاری رکھا ہوا ہے تو ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے ہم سیدھا بھی جا سکتے تھے لیکن جو یویل بہریہ کے بلکیٹس تو اس کی وجہ سے ہمیں لینک روٹ لینا پڑا لیکن میرے خال میں یہ یہی روٹ بہتر تھا کیونکہ آگے سے ہمیں سریٹ ہی لینا تھا تو ہمیں اصل میں یہ ہی پڑی آنا تھا لیکن بلکیٹس آپ کو پتا ہے آئے دن ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا لنڈن بیچ سے ذرا ہی آگے اس طرح کی بلکیٹس لگے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک کار کا ہیڈ آن کلوجن ہو گیا تھا بیریگٹ کے ساتھ تو چناب ہم تقیباً چھے کلومیٹر آگے کی جانب آ چکے ہیں آلاشر فاؤنٹین ہمارے بلکل سامنے ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت یہ سرکل ہے تقریباً چھے اشاریہ دو کلومیٹر دور ہے مین گیٹ سے مہنے سروس روڑ سے مین گیٹ کی جانب آنٹری کی ہے آپ بیریہ ہائٹس ہم سے دور نہیں ہیں بلکل سامنے ہی ہیں جب آپ اس روٹ پہ انٹر ہوں گے تو آپ کو بلکل اپنے سامنے نظر آئیں گے ساڑھے چھئی کلومیٹر سے ذرا اوپر ہم فاصلہ تائے کر سکیں جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریہ ہائٹس ہمارے بلکل سامنے ہیں تو جناب ہم نے سات کلومیٹر سے کچھ سوا ساتھ کہہ لیں سوا ساتھ سے بھی کم ہے تو بیریہ ہائٹس ہمارے بلکل سامنے ہیں اب ہم ذرا ایک چکر لگا کر ان کے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اندر تک کا ڈسٹنس کتنا ہے تو جناب بیریہ ہائٹس کے ہم اندر بھی آگے ہیں تو یہ جو ڈسٹنس ہے تقریبا ساڑھے سات کلومیٹر سے تھوڑا سزاد ہے تقریبا ساڑھے سات کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں ایسے تو لیاکت لودھی صاحب جس طرح آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ڈسٹنس معلوم کرنا ہے تو مین گیٹ سے بیریہ ہائٹس کا جو فاصلہ ہے وہ ساڑھے سات کلومیٹر ہے اگر آپ بھی کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کا ڈسٹنس جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ اگلا ویڈیو ہم جو آپ کی ڈسٹینیشن ہے جس کے بارے میں آپ کنسرنڈ ہیں تو اس کے بارے میں بنائیں اگر آپ کو میری کوشش پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کا بہت بہت شکریہ